موسیقی السلام علیکم میں آزرین کیا لیکن سنڈے پارڈیوز کے ساتھ میں ہوں سادی اکبر سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی ہیڈ لائنز پر آج آپ کو پیٹرول کی اصل قیمتوں کے بارے میں تمام تفصیلات وراہم کی جائیں گی تاکہ ہماری عوام کو پتہ چل سکے کہ پیٹرول کے سلسلے میں ہمارے ساتھ کیا زیادتی کی جارہی ہے ناظرین ایک بیرل میں 159 لٹر ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت 44.52 US جارل فی بیرل ہو گئی ہے 45.32 روپیز فی لٹر حکومت کو پڑتا ہے جس میں تمام جائز ٹیکس ملانے کے بعد حکومت کو فی لٹر 57.17 روپے فی لٹر دینا چاہیے 57.15 روپے سے اوپر حکومت ہم سے تمام غیر قانونی ٹیکس لیتی ہے اور قیمت میں ایک روپیہ کم کر کے قوم کو لولیپاپ دے رہی ہے اس لسلے میں قوم کو آگاہی ہونی چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کے ساتھ مزید زیادتی نہ کریں اور جو قیمت ان کو جائز ٹیکس لینے کے بعد پڑھئی ہے وہی قیمت عوام کو پیٹرول کی مہیا کی جائے کمال آفتاپ کی این این ٹونٹی فور نیوز سعاد ٹرسٹ کے زیر انتظام چلنے والے کرہ پبلک سکول کی 49 سلانہ تقریب میں بچوں نے رنگا رنگ اور جذبات سے لبرید ٹیبلیو پیج کرتے ہوئے حاضرین سے خوب داد وصول کی تقریب کے مہمانے خصوصی پروفیسر ڈاکٹر عبدالو خالق تنویر نے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ بچوں کی بنیادی تربیہ جس میں سچائی محبت اور احسارے شامل ہیں انتہائی ضروری ہے اس کے بغیر سہت مند معاشرے کی تشکیل لا مکمل ہے جبکہ گزشتہ 40 سال سے اپنی مدد اب کے تحت یہ تعلیم ادارہ چلانے والی باہمت خطون ماہر تعلیم ڈریکٹر سکول حاضر میسیس فحمیدہ کیانی نے کہا کہ اس سکول سے فارگل تصحیل طلبہ آج انجینئنگ ڈاکٹرز پاک آرمی اور دیگر شعب جات میں اپنے فرائی سر انجام دے رہے ہیں تقریب میں پوزیشن ہولڈر بچوں میں نامہ تقسیم کیے گئے جن کو حاضرین سے خوب داد وصول ہوئی تقریب میں بچوں کے والدینس میں سینئر صحافی نے بھرپور شرکت کی اور رنگارنگ تقریب کے اختتام پر سکول حاضر کے پرنسیپل ڈاکٹر حافظ کاشف کیانی نے تمام مہمانہ نے گرامی کا شکریہ دا کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی گوری حرون آباد گجرات خاریاں جیٹی روڈ پر ناملوم مسلح افراد کی فائرنگ کار پر اندر دن فائرنگ سے دو افراد قتل فائرنگ کے زد میں آ کر وابٹا ملازم سمیت دو راہ گیر زخمی مرنے والوں کی شناکت امجد حسین اور محمد انور کے نام سے ہوئی پولیس ذرائق کے مطابق ناملوم حملہ آور فائرنگ کے بعد فرار پولیس تاکب میں ہے پولیس نے ناش اور زخمیوں کو سیول اسپطال خاریاں منتقل کر دیا گیا ہے گوزپور ایسیچو اجاز احمد اور اس کی ٹیم کی دورانے گشت کاروائی اشتہاری ملزم محمد حسن اور فانسو ورلد وزیر بےہو گرفتار پولیس اسٹیشن گوزپور میں اشتہاری مطلوب تھا ہیڈ لائنز آپ نے ملائزہ کی ہر خبر سے باہبر آنے کے لیے دیکھتے رہیے کنن 24 نیوز